ہم نے فیصلہ کیا ہے اور میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے دونوں چیف منسٹس کا کہ انہوں نے بالکل میرے ساتھ چلے ہیں میرا ساتھ دیا ہے ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو آج ہے ہفتہ اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخواہ کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور پنجاب کی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے ہم وہاں جا کے نیشنل اسیمبلی میں جا کے سپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگ نیشت ایکسپٹ کرو اسلام علیکم ناظرین میں ہوں کرنہ سو نہ کھیلیں گے نہ ہی کھیلنے دیں گے کپتان سے کپتانی کیا چھنی خان صاحب کی میچ میں دلچسپی ہی ختم ہو گئی اسیمبلیاں تحلیل کر کے سارا کھیل ہی ختم کرنے کی ٹھان لی ہے خان صاحب نے لاہور میں خطاب کرتے ہوئے پنجاب اور خبر پختون خواہ کی اسیمبلیاں تحلیل کرنے کے لیے تاریخ دے دیا ہے عمران خان نے 23 دسمبر کو دونوں اسیمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیا ہے ساتھ ہی بتایا ہے کہ تحریک انصاف کے 123 عراقین یا صیفوں کی تذیق کے لیے قومی اسیمبلی جائیں گے خان صاحب نے اپنے خطاب میں قومی اسیمبلی کی مدت میں توسیق کے خدشے کا بھی اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کروائے گی یہ الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کر کوئی نہ کوئی آئینی نکتہ نکال لائیں گے ہمارے اسیمبلی کے بعد ملک کے 66 فیصد حلقوں میں الیکشن ہوں گے چاہتے ہیں الیکشن کے ذریعے پی ڈی ایم کا نشانی مٹا دیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی الیکشن کروائیں گے یہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے ایک بڑا بدیانتار آدمی ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن بھی لے کیا جا سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں اور ان کو ایسی شکست دیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے ان چوروں کا نام و نشان یہاں سے چلا جائے سابق وزیر آزم کے اعلان پر موجودہ وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا ہم تو چاہتے تھے کہ یہ آج یہ اسیملیاں توڑ کر الیکشن کا اعلان کرتے لیکن یہ اسیملیاں توڑنا ہی نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے اور اسیملیاں یوں ہی چلتی رہے تو ناسوین اگر پنجاب اور خبر پختونخواہ میں اگلے جمعے کو اسیملیاں تحلیل کر بھی دی جائیں تب بھی وفاقی حکومت کے پاس کئی آپشنز موجود ہیں وفاق کی اتحادی جماعتیں صوبوں میں تحریک عدم اعتماد جمع کروا سکتی ہیں جس کے بعد وزیر آلہ اسیملی کی تحلیل کی سمری گورنر کو بھیجی نہیں سکیں گے اور اس کا موقع خود امران خان نے حکومت کو فرام کیا ہے اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہو اور اسیملیاں تحلیل ہو بھی جائیں تب بھی سب سے بڑا مسئلہ نگرا سیٹ اپ کی تشکیل کا ہوگا امران خان جو آج چیف الیکشن کمیشنر سے لے کر جنرل باجوہ تک ہر تقروری پر اعتراض اٹھا رہے ہیں وہ کیسے کیسے نگرا حکومت کے ناموں پر مطمئن ہو جائیں گے وفاق نگرا سیٹ اپ کا وقت بھی بڑا سکتا ہے پرگرام میں آج بات کرنے کے لیے ان اہم ٹاپکس پر مجھے نحال حاشمی صاحب جوائن کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے سینیہ رانوما اسلام علیکم سر سردار لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں عزر صدیق صاحب لاو ایکسپرٹ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم سر اور اس کے ساتھ سارے ڈاکٹر جانزیب جمال دینی بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے آپ کا بھی بہر شکریہ سب سے پہلے عزر صاحب آپ دونوں سینئر مہمانوں کی اجازت سے میں عزر صاحب سے بات کا آغاز کرنا چاہ رہی ہوں عزر صاحب یہ خان صاحب نے ادم اعتماد ماف کیجائے گا جو اسیملیاں ڈیزولف کرنے کی بات کیا ہے کیا کوئی آپشن کھلا چھوڑ دیا ہے کہ ادم اعتماد اگر حکومت لے کر آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد تو اسیملیاں ڈیزولف ہو ہی نہیں سکیں گی یا پھر خان صاحب اب بھی وہیں امید لگائے بیٹھے ہیں اب بھی اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس ایک ہفتے کے دوران انہیں کوئی الیکشن کی ڈیٹس مل جائیں گی سر اچھا آپ دیکھیں ایک بات تو بڑی وضاحت ہے عمران خان صاحب بڑی ویل کلکولیٹڈ جیٹ دی ہے یعنی مثال کے طور پر 23 کی ڈیٹ اس لیے دییا انہوں نے کہ اگر کوئی تحریکی ادھا میں اعتماد لانی ہے آپ 23 کو لے آئیے گا 23 کو ہی لے آئے سات دن کے اندر آرٹیکل 95 یا آرٹیکل 112 کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں آپ اور 130 کو سامنے رکھ کر دیکھیں اور 130 کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ سات دنوں کے اندر تحریکی ادھا میں اعتماد کا مزا لے لیں 95 آرٹیکل کی انٹرپٹیشن کے کانٹیکس میں آپ کے سامنے چیزیں تو آگئی ہیں تو وہ تیس تک آپ لے جائیں گے اس کے بعد 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرانے تحریکی ادھا میں اعتماد تو کامیاب ہونے یہ جو ہے نا یہ ایک موقع دیا ہے کہ آپ آجائیں آ کر چھوڑیں آپ جو اب الیکشن مانگ رہے تھے عمران خان صاحب کو گرانے سے پہلے موقع اچھا ہے حکومت ان سے سمل نہیں پائی آئیں جا کر سامنیاں تحلیل کریں نیشن صبح یہ سامنی ساری تحلیل کریں نئے الیکشن میں جائیں بہترین ٹائم ہے مارس سے پہلے پہلے روزوں سے پہلے پہلے محرم سے پہلے پہلے یہ سارا پروسس گزر جائے گا اور نیا منڈیٹ ہوگا نئے منڈیٹ سے اب سارے مثال آل ہوئے اصل جو بات ہے وہ یہ سمجھنے کی بات ہے عمران خان صاحب نے پورا موقع آج بھی دیا اور یہ جمہوری روایات کی اکاسی انہوں نے کی ہے ورنہ کیا تھا یعنی وہ چاہتے ہیں تو اسامنیاں آج بھی تحلیل ہو سکتی تھی وہ دیر تھی آج ایک سو بارہ آٹیکل کے تحت وزیراعالہ کی ایڈوائز جانی تھی گورنر نے 48 گھنٹم میں وہ پابند تھا لیکن یہ ایک موقع دیا اور کلکولیٹڈ انہوں نے اس طرح کیا ہے مثال کے طور پر آج اگر تیس کو نہیں چلیں تیس کو سمیہ تحلیل ہو جاتی ہیں تو نمی دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو الیکشن کمیشن روزوں میں الیکشن کرانا نہیں چاہتا محرم میں انہوں نے الیکشن کرنے نہیں ہے آگے مائی اور جون کے اندر بجٹ پیش ہونے ہیں الیکشن تاب ہونے نہیں آلٹیمنٹ دیرے جلیں حضر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پورا پورا موقع دیا ہے تو سر سوال یہی اٹھتا ہے نا لازٹ ٹائم عمران خان صاحب آئے انہوں نے کہا کہ ہم جی اس سسٹم سے نکل رہے ہیں ہم اسیمبلیوں سے نکل رہے ہیں پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سترہ یا تیس سارے کوئی اسیمبلی ڈیزولف کر دیں گے آج آئیں تو پھر آج وہ ایک ہفتے بعد کا بتا کے چلے گئے تو کسٹن تو یہ بنتا ہے نا کہ اگر مقصود یہ اسیمبلیاں توڑنا تھا سر تو یہ ڈیٹس پہ ڈیٹس کیوں ہوں دے رہے ہیں یہ امید وہیں پر لگائے بیٹھیں ابھی بھی کہ وہاں سے کوئی اشارہ آ جائے گا وہاں سے کوئی تاریخ مل جائے گی الیکشن کی حضر صاحب دیکھیں میں ایک بات تو بڑی وضاحت کے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اندر یہ مصطفہ نواز کھوکر صاحب انہوں نے جو بات کہہ دی ہے اور مالک آمد خان صاحب جنرل باجوا صاحب کے بہت کلیبی رشتہ دار ہیں انہوں نے بھی یہ ساری چیزیں سامنے رکھ دی ہیں اب تو کردار سارا کچھ سامنے آ چکا ہے میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا میں صرف جمہوری سوچ کی بات کر رہا ہوں یعنی اگر ایک ڈیٹیٹر کے طور پر چاہتے ہیں تو سیبنیاں آج کر لیتے ہیں کچھ دیر لگ نہیں تھی کسی کو پھر آج جو موقع دیا ہے اس جمہوری نظام کی بہتری کے کانٹیکس میں سامنے رکھتے ہوئے آپ آئیں آگر بیٹھ کر آپ اس میں جو بھی آپ اس پر ڈیسیجن کرنا چاہتے ہیں لیکن وجہ کیا ہے کہ یہی وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے سمیہ تیلیر کر رہی ہے جالی علیہ اور آج ایک منورٹی کے ساتھ حضر صاحب لیکن خان صاحب تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے نا لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ موقع دیا ہے کہ وہ آئیں بیٹھیں بات کریں اور وجہ الیکشن کی ڈیٹ ہے اس پر بات کی جا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نحال حاشمی صاحب سر خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے اسلام علیکم صاحب حکومت کرنے کیا جا رہی ہے ہم سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں جی نحال صاحب آپ سے پوچھ رہی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت نے انہیں بڑا موقع دیا ہوائی فائر کرنے کا آج خان صاحب نے ہوائی فائر کیا ہے ہوائی فائر کیا ہے کہ ہم اصلی فائر کریں گے اور وہ ہوائی فائر جو انہوں نے اپنے اتحادیوں پر کر دیا اور اپنے جو ممبران ہے جو ان کے وزراء ہے پنجاب اسیمبلی میں ان کے اوپر ہوائی فائر کیا ہے تو جو لوگ ہوائی فائر کرتے ہیں وہ کبھی اصلی کام نہیں کرتے اور اگر ان کو اسیمبلی واقعی توڑنا ہوتی تو یہ توڑ چکے ہوتے آج یہ جمعہ کو کوئی نئی فلم ریلیس کرنی ہے انہوں نے کہ یہ جمعہ کی بات کی یا تو یہ پھر بہت زیادہ ڈر گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیحر صاحب لیکن ان ہوائی فائرنگز کے آپ لوگ ڈرے ہوئے تو ہیں نا سر الیکشن کی تیاری تو آپ نے بھی شروع کر دی ہے سر ہم قطن نہیں ڈرے ہوئے اس کی وجہ ہے جب یہ عوام کے پاس جائیں گے تو عمران خان صاحب کس مو سے جائیں گے کیا اس مو سے جائیں گے کہ میری گھڑی میری مردی میں بیج دوں گھڑی تو شہدادے کی تھی ان کی کیسے ہو گئی کس مو سے جائیں گے کہ ہیرے جوہرات کے کاروبار کر رہے ہیں فائیب اور ٹین کریٹ کس مو سے جائیں گے کہ افواد پاکستان پر الڈام لگا رہے ہیں کس مو سے جائیں گے کہ امریکہ کے بارے میں یہ بات کی نحال صاحب چلیں انہوں نے ہوای فائر کرتی ہے آپ ادم اعتماد کا فائر کرنے جا رہے ہیں سر ہم تو اپنے کارڈ اپنے مردی سے کھیلیں گے دیکھیں یہ کس مو سے جا کے بتائیں گے کہ ایک کوئی کام کیا ایک دھیلے کا سب سے زیادہ قرض انہوں نے لیا کام ایک نہیں کیا ہاں یہ وہی مو سے جائیں گے جس میں یہ سب کو چور ڈاکو کہتے تھے آج یہ خود ثابت ہو گیا ہے سرٹیفائیڈ چور اور ڈاکو یہ خود ثابت ہوتے ہیں ان کی پارٹی ثابت ہوتی ہے کس مو سے جائیں گے پاکستان کے عوام اتنے بے ہو پاکستان کے عوام کو یہ معلوم ہے کہ امریکن جو بیانیاں یہ لے کے آئے تھے یہ انتہائی غلیز ایک کوئی پروپکنڈا تھا جس کا کوئی سر پیار نہیں تھا اب عمران خان خود اس سے واپس آ گیا اب پاکستانی عوام یہ جانتے ہیں جو الزام انہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف پہ لگایا ڈیلی ای میلز نے معافی مانگ لی براڈ شیٹ والے کعوے مسوی نے معافی مانگ لی کس مو سے جائیں گے یہ یہ صرف بتائیں کہ صرف تقریح کر کے میں یہی تو کہہ رہی ہوں نہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ عوام میں وہ پٹ رہے ہیں اور بیانیاں نہیں ہیں کوئی ان کے پاس عوام میں بات کرنے کے لئے تو پھر سر یہ انسٹیبلیٹی کی ضرورت کیا ہے پر دے دیں الیکشن دیکھیں ہم تو جائیں گے آئین اور قانون کے طرح آتی ہوں نیخال صاحب آتی ہوں آپ کی طرف سردار صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھیں ذرا ان کا جواب لے لیتی ہوں کیونکہ سابق گورنر پنجاب رہے ہیں اور گورنر کا کردار اگر یہ ساری سیچویشن ہوتی ہے یہ پریکٹس ہوتی ہے جو خان صاحب بات کر رہے ہیں تو پھر گورنر کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا سردار صاحب قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے گورنر کے پاس سر کیا آپشنز موجود ہوں گے دیکھیں محترم عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے یہ دونوں چیف منسٹرز کو ساتھ بٹھا کر انہوں نے یہ اعلان کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی انا کا مسئلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے ایگو پرابلم نہیں ہونا چاہیے ہمیں ریاست اور ملک کی سوچنا چاہیے ہمیں کسی ایسی obstructive devices کے ذریعے بجائے اس کے کہ ہم اونچا نیچا کسی کو دکھانے کی کوشش کریں ہمیں ریاست اور عوام کے دلوں میں دلوں میں ہمیں پہنچنا چاہیے ہمیں ان کو بجائے خوف کے حکمرانی کرنے کے ہمیں ان کے دل کے ذریعے دل میں جو ہے محبت پیدا کر کے جو ہے ہمیں حکمرانی کرنا چاہیے مجھے پرگرام میں اس وقت شیخ رشید صاحب جوئن کر چکے ہیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم شیخ صاحب امران خان صاحب نے اسیملیاں ڈیزولف کر دیں کی ڈیٹ دیئے فوری طور پر اسیملیاں ڈیزولف کی نہیں ہے دونوں تو کیا شیخ صاحب کوئی موقع دیا ہے خان صاحب نے یا بیک ڈور چینل کوئی چل رہا ہے سر جس کی بدولت جس کی وجہ سے یہ آگے کی تاریخ دی گئی ہے اگلا ہفتہ سر ڈیسائیڈ کیا ہے بیک ڈور چینل جو ہے صدر علوی سبیت سارے ناکام ہو گئے اور آخری وقت تک کوشش کی گئی کوئی لیٹ نہیں ہوا لائرز کی چار سینئر لائرز کی میٹنگ کی امران خان نے سو ڈیٹ 23 اور 25 انہوں نے دی پھر 25 کا حساب کیا گیا چار آدمی 25 کے حامی تھے تین آدمی 23 کے حامی تھے لیکن رمضان کی جب ڈیٹ نکالی گئی تو وہ 23 اور 24 مارچ نکال رہی تھی اس لیے امران خان نے کہا کہ 23 مارچ بیتر ہے شیخ صاحب یہ پرویز علائی صاحب جو پنڈی میں ملاقاتیں کر رہے تھے سر اس کا بھی کوئی مضبط نتائج نہیں ملے؟ نہیں ملے سر قاف لیگ کو اس پہ ویسے کچھ ملا ہے سر کیونکہ اس طرح کی اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ سیٹ ایجسمنٹ کی بات ہو رہی ہے اگلے الیکشن میں چیف منسٹرشپ کی بات ہو رہی ہے تو سر قاف لیگ کو کچھ مل رہے ہیں؟ ضرور ملنا چاہیے ضرور ملے گا انہوں نے ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا اور وہ کھڑے رہے ہیں لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی ہیں پرویز علائی کے بارے میں لیکن سب سے پہلے جیسولوشن پر تفکت جو ہیں وہ پرویز علائی نے کیوں صحیح صحیح اچھا سر لیکن یہ جو 6-7 دن کا ڈیلے کر دیا فرائیڈے تک کی بات لے کر چلے گئے ہیں تو پھر حکومت کے پاس یا پنجاب میں آپوزیشن کے پاس یہ مارجن آ گیا کہ وہ ادم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے اور اگر وہ لے آئے تو پھر اس کے پاس یہ رک جائے گا سارا پروسس حضور لے آئے امران خان کو بھی لے آئے چارٹڈ پلین کا کرایا بھی دیتے ہیں اپنی جیب سے لے آئے اس کو آئے کہ آئے اس سیاسی قبرستان میں جو ان کا بننے جا رہا ہے اس میں آکر آخری کل وہ بنیں ختم ہو گئی ہے عوام میں ان کی بات اگر فیصلہ عوام کے پاس ہے تو ان کا کام تمام ہو چکا ہے چیاب اتر راوی نہ کواوی نہ جاوی نون ڈیگ کی سیاسی اجتماعی قبر پنجی ہے بارہ پارٹیاں ان کے ساتھ دفن ہو جائیں گی بعض کے تو میں نام ہی نہیں جانتا سیاسی طور پر خان صاحب شیخ صاحب آپ سے زیادہ کون جانتا ہے ان چیزوں کو فیصلہ واقعی عوام کے پاس ہے شیخ صاحب دیکھیں ابھی تو اس وقت عوام کے پاس ہے آج کا الیکشن جو ہے عمران خان کا کل کس نے دیکھی ہے یہ اعلی الیکشن عمران خان کے شیخ صاحب ایک ایک خدشہ ایک خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے جو انفیکٹ پرویز علائی صاحب نے اور مونس علائی صاحب نے جب خان صاحب سے میٹنگ کی انہوں نے بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ اس وقت پنجاب میں اور کے پی کے میں آپ کے پاس حکومت ہے آپ حکومت میں ہیں لیکن اگر آپ گرمنٹ ڈیزولف کر دیتے ہیں آپ دونوں صوبوں میں تو خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں یا جو گرفتاریوں کا خدشہ ہے وہ بھی عمل میں لائے جا سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے سر دیکھیں خان ہیروپ بن گیا ہے بننے جا رہا ہے اور ایک ایس غلطی پر یہ غلطی کر رہے ہیں اب آپ سمہ والے مجھ سے سوال نہ کریں اگر میں لائن پر آ گیا ہوں خان پر جتنے کیس بننا چاہتے ہیں بنا لیں خان سارے کیسز سے سرخرو ہو کے نکلے گا یہ خان کی مجودگی میں الیکشن نہیں کرانا چاہتے یہ خان کو تیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں خان نے آج ان کی سیاسی قبر کھوڑنا شروع کر دی ہے پہلی گھنٹی مار دی ہے 20 مارچ تک یہ سارے مردے جتنے ہیں بتا نہیں ان کا سیاسی غسل بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ان کی اجتبائی قبر ہوگی شیخ صاحب سما کے ناظرین بھی سما والے بھی آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ کی رائے ہمارے لئے بہت محتبر ہوتی ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بار بار ہمارے پرگرامز میں آئیں شرکت کریں بہت بہت شکریہ شیخ رشید صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود حاشمی صاحب آپ نے سنی شیخ رشید صاحب کی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیکڈور چینل چل رہے تھے جو کچھ ملاقاتیں ہیں جو ساری باتیں ہو رہی تھیں وہ ناکام بے سوط ثابت ہوئی ہیں اور اب خان صاحب نے جو مارچن دے دیا ہے جو موقع دے دیا ہے شاید اس میں بھی آپ لوگ ادم اعتماد کی تحریک نہیں لا سکیں گے کیونکہ وہ تو ٹکٹ تک دینے جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں آجائیں لے کر آجائیں چارٹر کے ٹکٹ بھی ہم دیتے ہیں شیخ رشید صاحب جیسے گورکن جو ہے جس پارٹی میں رہیں گے اسی کی قبر کھو دیں گے انہوں نے اس سے پہلے مشرف صاحب کی بھی قبر کھو دی اور ان کو بھی اس ملک سے جانا پڑا اب یہ میرے خیال سے عمران خان صاحب کیلئے اور ان کی سیاسی جماعت کی بھی اور چودھی پرویت صاحب کیلئے بھی گورکن کا کام کریں گے اب یہ نہیں مجھے معلوم کہ ان کو جانے کی اجازت ہوگی ملک سے باہر یا کسی وہ جو کہتے ہیں نا اڈیالا جیل تو شیخ رشید صاحب نے سب سے پہلے اپنی قبر کھو دی تھی پھر اپنے ساتھیوں کی کھو دتے رہے اور ان کو پورے پاکستان کے لوگ ایک لطیفے سے زیادہ کچھ نہیں جانتا ہے جہاں بھی کوئی ڈھکن دیکھ کا کھلتا ہے شیخ صاحب اپنی تھالی لے کے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں کہ میرا حصہ پاؤ تو یہ اس طرح کے لوگوں کو سیریس نہ لیا کریں سیریس سیاسی کارکنہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بات ساری ہے کہ یہ فیس سیونگ کیلئے گیا تھے اس طرح بات کہ ان کو کہیں سے کوئی آثرا مل جائے کہ نہیں جی ہم توڑ دیں گے الیکشن کا ڈیٹ دے دیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا اور یہ پروے زلاحی کا کام اتار دیا ہے انہوں نے انہوں نے پروے زلاحی کے ساتھ بیٹھال کے ایک ہفتے بعد جب پروگرام کر رہے ہیں آپ ان بیچاری کی شکل بھی دیکھیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایک ہفتے بعد تو دوسرا بھی جو آیا ہے وہ کس کام کے لیے آیا ہے ہم جب مناسب سمجھیں گے ہم تحریک احتمات لے آئیں گے اور پھر پروے زلاحی صاحب آرام سے اپنے گھر کو نکل جائیں گے تو سارا کام جو انہوں نے آج اتارا ہے کام جو لگا ہے وہ پروے زلاحی صاحب کا لگا ہے اسی چکر میں پروے زلاحی صاحب بھاگ دور کر رہے تھے کچھ ہو جائے اور شاہد عمران صاحب کی بھی عرشت بعد ان کو حاصل ہو لیکن سار اگر یہ یہ ڈیزولو ہو جاتی ہے اسمبلی اس تو آپ لوگوں کے لیے بھی تو راوی چینی چین نہیں لکھ رہا ہوگا نا سر پرابلم تو ہوگی لطیف کوسہ صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ سر ویسے کہ تحریک ادم اعتماد آنے چاہیے پنجاب میں سر یا آپ سمجھتے ہیں کہ معاملے کو افام و تفہیم سے مل بیٹھ کر حل کیا جا سکتا ہے کوسہ صاحب دیکھیں کرن کوئی فائدہ نہیں ہے تحریک ادم اعتماد لانے کا یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا دیکھیں اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اس مسالے کو اس میں افام و تفہیم سے مل بیٹھ کر جو ہے بات کرنا لازم ہو گیا ہے اب کسی کو ایگو کا پرابلم نہیں ہے کسی کی جیتھار نہیں ہے ریاست ڈوب رہی ہے عوام بلک رہے ہیں آپ کی مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے آئی ایم ایف آپ کے سروں پر منڈلا رہی ہے آپ خدا کا خوف کریں اس قسم کی باتیں نہ کریں جس میں اشتیال پہلانے والی ہو آپ کو مل بیٹھ کر اس کا آگے پیچھے دو تین مہینے آگے پیچھے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے عمران خان نے ایک ہفتے کی دی ہے اب اس کو ایگو کا پرابلم نہیں بنانا چاہیے اور کسی کو جو ہے خدا رہ خدا رہ پیار کرنا سکھے اگر مسلم لیگ نون عدم اعتماد لے کر آتی ہے ملک سے پیار کریں سر نو کانفیڈنس موشن عدم موز کرتی ہے مسلم لیگ نون تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی ان کا دیکھیں پیپلز پارٹی جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ محترم زرداری صاحب ہمیشہ چاہتے ہیں کہ معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ آگے بڑھنے چاہیے ریاست کا نقصان نہیں ہونا چاہیے عوام اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے آپ بے یقینی کی کیفیت پیدا کر کے جتنا اس کو توالت دیں گے اتنا ہی ریاست ڈوٹی جائے گی ہمیں نہیں چاہیے سر پیپلز پارٹی کے سٹیٹس بتائیے کیا ساتھ نہیں دیں گے اگر اعتماد آ جاتی ہے تو دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ الائنس میں ہیں اس وقت یقینا ہمارا جو ہے ان کے ساتھ سنگم رہے گا لیکن ہماری آخری دم تک یہ خواہش ہوگی کہ یہ تصادم کی شکل نہ ہو دیکھیں ایک بات سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا غلط یا صحیح دیا میں اس میں نہیں جانا چاہتا یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے اگر کوئی ڈیفیکٹ کرتا ہے اس لیے ادم اعتماد کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ عددی برتری ان کے پاس ہے اور جہاں تک کے پی کے کی اسیمبلی کا تعلق ہے ان کے پاس دو تہائی ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے ادم اعتماد لانے کا اس لیے خدا کا خوف کریں ہوش کے ناکھن لیں مفامت کی طرف جائیں اس کو جو ہے ایک ریزولپ کریں آپ یہ کہہ رہے ہیں اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گے عزر صاحب بلکل آپ کا پوائنٹ آگیا عزر صاحب یہ ادم اعتماد ہو یا گورنر کی جانب سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے ان دونوں سیچویشن میں یہ جو اٹھارہ عراقین ہے مسلمی قنون کے جن کو موطل کیا گیا ہے ان کی پوزیشن کیا ہوگی ان کی بہالی کا کوئی راستہ ہے میں صدار خوصہ صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سیزن پولیٹیشن یہی ہے کہ وہ حالات اور معاقیات کو صد نضاکت کو سمجھ کے بات پوزیٹیویڈی کی نکف کر رہا ہے اور میں دیکھیں یہ تو بات بڑی تیعہ ہو گئی ہے عارف علوی صاحب یعنی پہلے ساگدار آیا ایاز صادق آیا پوری کوشش کر کے دیکھ لی چونکہ وہ بنیاد جب ہونے پاکستان میں انٹریسٹری اور سیاسی جماعتوں کو ہدایت اور رہنمائی لینے چاہیے خوصہ صاحب جیسے سینئر پولیٹیشن سے کس ملک کو آگے لے کر کیسے چلنے اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف آپ کی دیکھیں اب بات تو ایک بڑی وضاحت کے ساتھ آگئی ہے ڈیٹس بھی آگئی کالکولیشنز بھی آگئی شیخ حشید صاحب نے بھی بتا دی اور میں نے جو آپ کو بات کہی تھی اب اسیمنیاں کا جانا ٹھہر گیا صبح گیا یہ تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب یہاں کیا ہے اگلی بات ہے تحریکی اعتماد اچھا شاک پورا کر لے آ جائے گی اب بیس ویسد لانی ہے بیس ویسد تحریکی اعتماد مات بیج بھی جائیں گے سات دنوں کے اندر میں نے کالکولیشن آپ کو بتا دی اب اس کی اندر جو اٹھارہ رکھا رہا کین ہے اسیمنی ہے ان کے موطل ہے انہوں نے ہائی کورٹ چیلنج بھی کیا ہوا لیکن آرٹیکل سکسٹی نائن کو سامنے رکھتا ہے آئیکنڈ انٹرفیئر نہیں کرے گی اور اس کی مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں صرف اور صرف نیشنل سیمیلی کی اس کو معاملہ تھا بلکل موجود ہے سر آگے جل کے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں مجھے ایک کی کال دی جارہی ہے بریک لیتے ہیں تینوں مہمان میرے ساتھی موجود ہیں واپس آتے ہیں ویلکم بائک ونزگین جی عمران خان صاحب نے اسمیلیز ڈیزولف کرنے کی تاریخ دے دی اور اس کے بعد اب ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا کیا آپشنز موجود ہیں وہ اسے کس طرح سے پریکٹس کر سکتی ہے اب نحال آشمی صاحب اسحاق دار صاحب نے پچھلے دس دنوں میں صدر صاحب سے تقریباً پانچ ملاقاتیں کی سر کوئی نتیجہ ان ملاقاتوں کا نہیں نکلا اور سنے میں آیا کہ میاں صاحب نے خان صاحب کو کیسز میں ریلیف دینے سے انکار کر دیا یہ وجہ بنی ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا پھر آپ درہ موازنہ کیجئے عمران خان صاحب کے مائنسیٹ کا اور ہماری قیادت کا عمران خان صاحب پہلی اسمیلی تقریر میں آج کے وزیر آدم شہباز صاحب نے انہیں آفر کیا تھا آئے مساقہ جمعودیت کرتے ہیں انہوں نے رت کر دیا انہوں نے کہا چوڑ ڈاکو دیزڈ انہیں کہا قوم کے خاطر وطن کے خاطر بلاول بھٹو نے یہاں تک کہا قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں آج ہم آج بھی اور آئندہ بھی ہمیشہ ہم ایک بات کہتے ہیں ذاتیات ایک طرف رکھیں پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اس ملک میں جمہوری روایت کو آگے بڑھنا ہے پاکستان کی انٹرنیشنل ایمیج کو آگے بڑھنا ہے تو اگر صدر پاکستان جو کہ صدر پاکستان ہے صرف وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ان کو جا کے یہ باور کرایا جائے کہ جو کچھ کر رہے ہیں ابھی موجود ہے تو ان کی پارٹی نہیں یہ سابقہ پارٹی ہے تو ان کے ساتھ وہ کوئی اپنی ایسی بات کریں کہ دیکھئے پاکستان کی ایمیج دیسٹارٹ نہ ہو اور جو جمہوری ادارے ہیں وہ تباہ نہ ہو تو ہم آرے پاس یہ کوئی یہ کہنے کو نہ ہو کہ جناب انہوں نے کوشش نہیں کہ ہم عمران خان کے طرح ہر دھرم نہیں ہیں ہم ہر دھرمی نہیں کر رہے ہیں آپ نے ابھی کہتا نا کہ آپ کے پاس تو بند گلی کے اور کچھ نہیں رہے گا تو ہم تو دو ہزار سترہ سے سفر کر رہے ہیں نواز شریف سفر کرتا رہا ہے بیگم صاحبہ سفر کرتی رہی ان کی بیٹی کرتے رہے شہباز صاحب ان کے اہل خانہ شاہید خاکان سے لے کے ایک ایک خادہ سال سے لے کر کے رانہ سرنا کون ایسا ہے جس نے سفر نہیں کیا ہم تو آج بھی سفر کر رہے ہیں اس بات پہ کہ ہم اس ملک کو اس ریاست کو بچانا ہے اداروں کو بچانا ہے اسٹیوشن کو بچانا ہے پورا من رکھنا ہے لوگ کے موز سے جو عمران وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کچھ سفر کیا ہے ان کے بقول جو کچھ آپ کے اوپر الزامات ہیں سر وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پر رلیف لینے کے لیے تو آئے حکومت آپ نے اسی وجہ سے تولیے تیس روپے کا آٹا پچاس روپے کی چینی اٹھ سٹھ روپے کا پیٹرول سو سے نیچے ڈالر تو ہم اسی جدوجہت میں لگے یہ تکلیف براہل ہے ہمارے عمران خان صاحب کے طرح نہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور روز آکھا کے ایک ہوای فائر کر کے چلے جاتے ہیں جناب اسیمیلی کا اجلاع سے آپ ملاتے نہیں ہے آپ کبھی اسیمیلی میں آئے نہیں آپ نے ایک باشاہ والا یا جابر شاہی والا ایک حکوم نامہ جاری کر دیا کہ ہر کوئی ریتائن کریں پاکستان کے لوگ آپ نے مضاق سمجھا ہوا ہے کروڑوں لوگ ووٹ ڈالتے ہیں یہ بڑی بڑی امپورٹن بات کیا ریزائن والی بڑی امپورٹن بات کی مجھے خوصہ صاحب سے اس کا جواب لے دیجئے بڑی امپورٹن بات کر دیا آپ نے خوصہ صاحب ابھی خان صاحب اپنی تکلیر میں کہہ دیتے کہ یہ پہلا جو پروسس ہوگا وہ یہ اسیمیلیز ریزولف کریں گے اس کے بعد جو 123 ارہکین ہے وہ جائیں گے اسیمیلی اور وہاں پر اپنے سیفے اپنے ریزائنز جو ہیں وہ منظور کروائیں گے سر آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں جو ہمارے سپیکر صاحب ہیں وہ آلیڈی کہہ چکے ہیں کہ آ جائیں ذاتی ایسیت میں سیفے ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو سر جو پوائنٹ او ویو آپ دے رہے ہیں کیا وہ بھی یہی کریں گے بٹھا کر سمجھائیں گے ان کو کہ سیفے نہ دیے جائیں واپس دے لیے جائیں یا جیسے ہی سیفے فردن جائیں گے ویسی قبول کر لیے جائیں گے دیکھیں خیرن راجہ پرویز اشرف صاحب سپیکر جو ہیں میرے گھر بھی پرسوں آئے ہوئے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر وہ جا کے ذاتی طور پر تصدیق کرتے ہیں کہ ہم اپنی دل سے بلا کسی جبر و اکراہ کہ ہم مستعفی ہو رہے ہیں اور ہمارے سیفے منظور کیے جائیں تو سپیکر کا کوئی اور اختیار نہیں ہے ماں سواء اس کے کہ وہ اس سیفے کو ایکسپٹ کریں اور اس سیٹ کو لکھ دیں کہ یہ الیکشن کمیشن کو اور الیکشن کمیشن اس پر لازم ہے کہ وہ اس پر ہی الیکشن کروائے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک سو تئیس بندے یا سو ایم این اے بھی سیفہ دیتا ہے اور بائی الیکشن ری الیکشن ہوتا ہے پانچ سو ستر آپ کے صوبائی سیٹ کے جو ہے بائی الیکشنز ہوتے ہیں اور ایک سو اور ایک سو تئیس جو ہے وہ قومی اسیمبلی کا ہوتا ہے تو اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ مزاق نہیں ہو سکتا تو کیا متحمل ہے ہماری جمہوریت اور ہمارا ملک اور ہماری ریاست کہ اس کو ایک ایک الیکشن پر دس کروڑ روپیہ لگتا ہے اب ذرا پانچ سو ستر اور ایک سو تئیس ذرا ملٹیپلائی کر لیں اور سینتالیس ارب الیکشن کمیشن نے ایک مانگا ہے اور بیس ارب اضافی مانگا ہے یعنی سو ارب روپیہ آپ الیکشن کے متحمل ہے یار خدا کا خوف کریں اس ملک پر رحم کریں اور کیوں نہیں مل بیٹھ کریں آپ کی بات بلکل ضرورت ہے ہم بھی یہی کریں کیا منشت متعمل ہو سکتی ہے لیکن خوصہ صاحب حکومت آپ کا الائے وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تباہ کر رہے ہیں ملک کو آپ اسطیفے تذیق کروا دیں ہم فوری ری الیکشن کروا دیں گے ان سیٹس پر کرنن ہم ملک کو تباہ کر رہے ہیں مل کر بیٹھ کر بات کریں اس کا ایشو کا حال کریں اپنی ایگو سے باہر نکلیں کنٹینر سے اتریں محترم عمران خان صاحب اور زد اسی طرح حکومت بھی چھوڑے اگر دو تین مہینے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی لیکن ملک میں سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے ساتھ آپ کی ایکنومک سٹیبلیٹی منسلک ہے آپ کی معاشی خوشحالی آپ کی نہیں ہو سکتی جب تک آپ کی سیاسی جو ہے استقلال نہ ہو اس لیے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے لیے بہت ضروری ہے کہ مل بیٹھ کر مات جائے اس انا میں اور ایگو میں اور یہ ہاکش جو جو آپ بات کر رہے ہیں اس سارے سیناریو میں خوشحال صاحب کیا زرداری صاحب کوئی کوشش کر رہے ہیں میاں صاحب کو منانے کی دیکھیں میاں صاحب ماشاءاللہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہے بہت پاکستان کے محبے وطن ہیں ان کو یقیناً اس چیز کا ادراک ہے اور میں سمجھتا ہوں یقیناً اس بات کا حل نکلے گا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تیس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی حل اس کا نکلے گا بیٹھیں گے مل بیٹھ کر دیکھیں آپ کو الیکشن کمیشن کا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ الیکشن کروائیں اور پھر رونا رویں ہارنے والا داندلی ہوگی ہے اور جیتنے والا شفاف الیکشن ہے آپ کو اس چیز کا ایک دفعہ حل کرنا پڑے گا آپ کو جانا پڑے گا کیا پاکستان پیپلز پارٹی سر جلد الیکشن کروانے میں مل کر بیٹھ کر بات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے سر حمایت کرتی ہے اس بات کی ہم ہر وہ کام کریں گے جو ریاست کے ملک کے عوام کے حق میں ہوگا اور آئین کے مطابق ہوگا اور یہ تمام چیزیں آئین کے اندر چاہے وہ وقت سے پہلے الیکشن کروانا ہو سر موجود ہے کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے دو تین مہینے آگے پیچھے ہو جائے گا کوئی قیامت نہیں آ جائے گی ملک کو بچانا ہے آپ نے عوام کو سہولت دینی ہے آپ نے ایک پولیٹیکل سٹیبلیٹی دینی ہے اور ایکنومک سٹیبلیٹی اسی میں مضمر ہے صحیح صحیح صاحب اسیمبلیوں کی تحلیل کے بعد نوے دن میں انتخابات کروانا لازم ہوتے ہیں لیکن صاحب کیا کوئی ایسی قانونی پرویجن نکل سکتی ہے کہ وفاقی حکومت نگرا حکومت کا ٹنیور اس کو بڑھا دے ان کی میاد کو بڑھا دے دو باتوں کا جواب اگر اجاز دیں ایک تو راجہ ریاض صاحب اپوزیشن لیڈر نہیں آئی نہیں اور کانونی طور پر اس کے مین ریزن ہے میں نے چیلنج کی ہوئی ہے اس پر نوٹس ہو گیا ہویا آرٹیکل دو سو تیرہ آرٹیکل دو سو چوبیس یعنی ایک مجورٹی پارٹی کا بیس آدمی کا بندہ اور جو کل کہہ رہا ہم لیکشن اور جمہوری روایات میں یہ بالکل غلط سپورٹ ان لوگوں نے کیا ہے راجہ ریاض کو سپورٹ نہیں ہے جمہوری روایات کے خلاف ہے اب آتے ہیں آگے اسطیفے دیئے ہوئے اسطیفے دیئے ہوئے اسطیفے قبول کیوں نہیں کرتے ہیں بڑی سافسی بات ہے اسطیفے ان کا حق ہے اور انہیں اسطیفے دے دیئے ہیں اور ان میں سے بیس لوگ آرام سے بیٹھ کر احتجاہ اپنا راج کرتے پھر رہے ہیں اور یہ مدبند ماشی چلی ہے اجازہ نہیں دیا سکتی اگلی بات آئیں اب جو آگے نا اگر سولہ صفائی کوئی ہونی ہے سولہ صفائی ہونی ہے الیکشن کی اکٹھے کر لیں اب یہ الیکشن آگے نہیں ہے تین مہینے آگے پیچھے ہوئے نہیں سکتے ہیں میں نے لوجیکل ریزن بتا دی ہیں کہ الیکشن اگر چلے جائیں گے تو الیکشن پھر اکتوبر کے بعد ہی جائیں گے اس سے پہلے نہیں ہو سکیں گے یہ دو دن مہینے مجھے تو نظر ہوتے نہیں آل اگر ڈسکیشن ہو تو ڈسکیشن کرنے میں ہرچ کو نہیں ہے ڈسکیشن یہی عمران خان صاحب نے ٹائم لیا ہے آئیں اکٹھی سمیور ڈیزول کر لیں اور اکٹھی آگے لے اکٹھ چلیں اب آئیں آپ نگران سیٹ اپ کے حوالے سے نگران سیٹ اپ آتا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں لیکن یاد رکھیے گا ہم نے لوکل گورنٹس کے الیکشن سارے دیکھ لی ہیں کتنے ٹائم پہ آگے پیچھے کرنا الیکشن کو ہزار بہانے کتنا مرضی کر لیں آئیں کا آرٹیکل دو سو چوبن بڑا وضاحت کے ساتھ موجود ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ٹیم آگے پیچھے کوئی دن آگے پیچھے ہو جائیں تو وہ آئیں گنجائی دیتا ہے اس بات کی آئیں نے اتنا سخت راستہ نہیں رکھا ہوا اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ منڈوٹری ہے میں اسے ڈائریکٹری سمجھتا ہوں اس لیے کہ اس کے کانسکی کوئنس نہیں دی ہوئے کہ اگر لکھا ہوتا کہ نہیں ہوں گے تو یہاں آئیٹ کے آرٹیکل دو سو چوبن کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو نگران سیٹ اپ آگے جا سکتا ہے اور یہ کوشش ہوگی کچھ لوگوں کی کہ اسی طرح سے اس کو مزید لٹکایا جائے امنان خان صاحب پر یہ حالات خراب کیے جاتے ہیں یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں اس کی گنجائش ہے کہ نگران سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے سر آپ کو پوائنٹ آگیا نیحل آشمی صاحب پیپلز پارٹی کی نمائندگی لٹیف کوسا صاحب یہاں پر کر رہے ہیں اور لٹیف کوسا صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں یعنی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی افامو تفیم سے معاملے کو حل کرنا چاہتی ہے مل بیٹھ کر انفیکٹ بات کرنے کو بھی تیار ہے لیکن جب آپ لوگوں کی گراؤن میں بول آتی ہے سر تو حکومت کی جانب سے مسلسل یہ بات ہو رہی ہے کہ جی توڑ دیں اسیمبلیاں ایلیکشن کروا دیتے ہیں انفیکٹ اسیمبلی کی مدد کو بڑھانے کی بات بھی آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ ایکسینڈ بھی کر دیا جائے چھے مہینے کے لیے کیونکہ ملکی حالات ایسے نہیں ہیں صرف کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ تس سے مسٹ نہیں ہو رہے ہیں گو کہ آپ کا جو اتحاد ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ افامو تفیم سے بات ہو سکتی ہے لیکن مسلم لیگ نون بلکل نہیں چاہ رہی ہے آپ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کہ ٹھیک ہے چھوڑ دیں اسیمبلی ہم ری الیکشن کرا دیں گے نہیں ہم ڈٹے ہوئے نہیں ہے دیکھیجی یہ ہماری سنگل پارٹی حکومت نہیں ہے نہ پیپلز پارٹی کی سنگل پارٹی حکومت ہے اس میں اور جماعتیں ہیں یقینا جو سمیٹ ہے پی ڈی ایم کی جو اس کے سربراہی جلاس ہے وہ اس کو غور فکر کرے گا جو پالی بانی پارٹی ہے وہ کرے گی اس طرح سے روایتوں میں نہیں ہوتا ہے کہ ہم سنگل آؤٹ کر کے بڑی پارٹی آئے تو ہم چھوڑی پارٹیوں کو نظر انداز کریں سر تیرہ جماعتوں میں سے کتنے لوگ اس بات کی مخالفت کرتے ہیں دیکھیں یہ تو اب اجلاس کے بات کیا بتا سکتے مگر ہم بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے ہم نے پورے چار سال عمران خان صاحب کی بلیک میلنگ دیکھی ہے ان کا جبر دیکھا ہے ان کی طاقت دیکھئے ان کا نشا دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے اور ہم ساری چیز برداشت کر رہے پاکستان کے خاطر ٹھیک کہہ رہے ہم برداشت کر رہے ساری چیز اسٹیبلش ہو گئی کہ جتنے ہم پہ جبر کیا گیا ہمارے اوپر جمعہ ختم بنایا گیا جو الزام سب جھوٹ ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عمران خان نے پاکستان کی خارجہ کو اور داخلہ کو اور معیشت کو تباہر بر بات کر دیا یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے معیشت اور پاکستان کی معاشرت کو خراب کر دیا یہ بھی تباہ ہے وہ انہوں نے اسٹیبلش کر دیا کہ پاکستان کے اداروں کو انہوں نے تباہ کر دیا اب کس چیز کی بات کریں دو پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعت ہیں تو آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دونوں اس پر ایک الگ الگ پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں بلکہ ٹھیک ہے سر جو اجلاس ہوگا پھر اس میں بتا چل جائے گا کہ کتنے لوگ اس بات کی امایت کرتے ہیں کتنے لوگ مخالفت کرتے ہیں لیکن لطیف خوصہ صاحب سر مصطفہ نواز کھوکر کے بارے میں میں ضرور آپ سے بات کرنا چاہوں گی اعتزاز احسن صاحب بڑا کھل کر بات کرتے ہیں بڑے کھل کر پالیسیز پر انفیک تنقید کرتے ہیں پارٹی سے الگ لائن لیتے ہیں لیکن ان سے کبھی کوئی باز پرست نہیں کی جاتی ندیم افضل چند صاحب عمران خان صاحب کے پاس گئے ان کے حکومت کا حصہ رہے پھر اس کے بعد واپس آئے بڑے کھلے دل کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے قبول کیا لیکن مصطفہ نواز کھوکر صاحب سر ان سے سینیٹرشپ پر مصافی کروایا گیا اس کے بعد انہوں نے پارٹی ہی چھوڑ دی سر کیا وجہ ہے اس کی دیکھیں مصطفہ نواز کھوکر ایک نوجوان جذباتی اور ہمارے بہت ہی عزیز برخوردار ہیں اور ہمارے ساتھ بہت ان کے تعلقات ہیں ان کے والد صاحب کے ہمارے ساتھ بہت تعلقات تھے یقینا ہمیں وہ بہت پیارے لگتے ہیں اب ان کا ایک اپنا نکتہ نظر ہے بارکیف میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ابھی بھی ناراض ہو کر علیدہ ہوئے ہیں تو کسی اور جماعت میں نہیں گئے ہیں اور صبح کا بھولا اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو کوئی ایسا مزائکہ نہیں ہے ان کی کلین سلیٹ ہے سر تو کیا قیادت رابطہ کرے گی ان سے واپس بلائیں گے انہیں دیکھیں میں تو بڑے شوق سے خوش اسلوبی سے ان کو بنگلگیر ہو کے ان کو بلاؤں گا ان کے والد صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت پرانے تھے اور ان کے ساتھ بھی ہیں وہ بہتر ہو جائے گا دیکھیں اعتزاز آسن چودری اعتزاز آسن صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت پرانے ہیں وہ بھی کھل کے باتیں کرتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میں بھی ایک پاکستان کیلئے پہلے سوچتا ہوں اس کے بعد اپنی پارٹی کی بات لائن ٹو کرتا ہوں جو میری نظر میں پاکستان اور عوام کے لئے جو بہتر ہے وہ پہلی اولین فرصہ وہ میری لئے سبکت رکھتی ہے اس کے بعد پارٹی آتی ہے ملک ہے تو پارٹیاں ہیں اور ہم لوگ ہیں اس لئے جہاں تک ملک کا تعلق ہے ریاست کا تعلق ہے سر پھر آپ سے بھی کہیں سیفہ طلب نہ کر لیا جائے خوشا صاحب میں پارٹی خود میں پیپلز پارٹی ہوں مجھ سے کوئی سیفہ نہیں لے سکتا نہ مجھے کوئی پارٹی کیونکہ میں پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے بھٹو صاحب کا ساتھی ہوں اس لئے پارٹی بعد میں بنی جب میں سٹوڈنٹ یونین کا صدر تھا یونیورسٹی لاو پالج کا پنجاب کا اس لئے گئی ہوئی تھی بہت شکریہ بہت شکریہ لطیف صاحب کشمی صاحب عزر صدیق صاحب تینوں موزز بہمان میرے ساتھ پرگرام میں موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتی پاکستان دینیگین صاحب کے چیرمن عمران خان پر بہت سے الزامات ہیں وہ اپنے کہے پر کبھی پورا نہیں اترتے وہ اپنے سیاسی فائدے کے لیے ہر اصول ہر قانون پر کامپرومائز کرنے کو تیار رہتے ہیں انہوں نے اقتدار کے خاطر دفاعی ادارے تک کو نقصان پہنچایا پاکستان کے دنیا سے تعلقات کبھی لحاظ نہیں کیا لیکن حیران کن طور پر عمران خان کی سیاست کو جن الزامات سے سب سے بڑا دھچکہ پہنچا جن الزامات کی وجہ سے عمران خان کا بائیس سالہ مضبط تاثر زائل ہوا وہ الزامات عمران خان کے مالی فائدے اٹھانے کے ہیں اور حیران کن طور پر ناظرین اس کے پیچھے ایک ہی پردہ نشین کا نام سامنے آ رہا ہے اور وہ کوئی اور نہیں ہے سابق خاتون اول بشرا بھی بھی ہیں عمران خان پر سب سے بڑا الزام ہے کہ انہوں نے ملک ریاض کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا فائدہ پہنچا کر عربوں کی زمین اور کئی مالی فائدے حاصل کی ہے اس الزام کے زمن میں جو مبینہ آڈیو ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی سامنے آئی اس سے معلوم ہوا کہ سابق خاتون اول بشرا بی بھی ملک ریاض سے ہیرے کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں اس لئے ان دین میں اہم کردار فرا خان صاحبہ نے ادا کیا تھا یاد کیجئے ہان جی فون آئے کہ انگوٹھی مانگوالا ہے میں مانگوالتی ہے تمہیں کہ کنی محافتر ہو میری ملاقات ہے دوستو پلے آرینج کر دیں نہیں وہ کنی ہے میں نو سوی ہیرہ مانگوا دو کہ انگوٹھی میں تو خددانگی جو پیسے بننگے تو اسی مندے دے میں کہ ٹھیک ہے اچھا دوسری گل ہے کہ انہیں میں نے کہا کہ خان صاحب سے فون آیا صبح تالے ٹڑے کھل جن کے سائتے جنہی رپورٹ جمع کرائیا خان صاحب نے کہ میری گارنٹی ہے میں ختم کراؤں گا اور رازت بدل لیٹر بھی توقع انہیں من کے اور جنہی تائم ہے بی بی رات نو مندسوے کی ٹھیک ہے کیونکہ میری تو پوری چڑھائی کتی ہے میں کہ ایک کام نہیں ہوا فرح دیکھو ایک کام نہیں ہوا عمران خان صاحب نے بھی چار دن لے لی ہے ابھی تک لیٹر نہیں آیا تالے بھی لگے ہیں رپورٹ بھی جمع ہو گئی ہے میں کہ عدالت میں تو کیا بنے گا ہمارا میں لگا تم کس کو انگوٹی دیری تھی تونے اول کو تم نے دی کیا ہے میں نے کہا دی تو کرا دی تو پوچھا نہیں تھی پہلے پینٹی میں کیا ریٹ ہو گئے میں کہا مطلب کو پوچھے تمہیں کہ تم کتنا پینٹی میں میں نے کہا تین کتو نے کہا تین ٹھیک ہے کہتے ہیں نہیں پانچ سو کمس کا منگوا کے دوست کو عمران خان پر مالی حیرہ پھیری کا دوسرا بڑا الزام سعودی عرب سے حاصل گھڑی کا تحفہ کا کم پیسوں میں لے کر فروغ کرنے کا ہے اور گھڑی کے پیچھے بھی جو مبینہ آڈیو سامنے آ رہی ہے وہ بوشرا بی بی کی ہے چاہے وہ گھڑی بیچنے کے لیے فون ہو یا توشا خانہ کے تحفوں کی تصاویر پر غصہ کرنے ہم سب کی کچھ گھڑیاں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو بیچ دیں کیونکہ وہ ان کی یوز کی نہیں تو بچہ وہ آپ دیں گھڑیں ضروری موشی میں کر دوں گا نہ کر دوں گا ہلو جی سامنے گھڑی ہر سب بارکن سامنے جو توشا خانے سے چیزیں آئیں تھی آپ نے اپر کو کھا تھا کہ ان کی تصویریں کھینچ کے بھیجو مجھے نہیں میں نے تو نہیں کہا تھا تو کیوں کھینچی تھی اس کی تصویریں گھر کے اندر جو چیز آتی اس کی تو تصویریں آپ نے میرے سے پوچھا ہے سولی جی کا کیا مطلب آپ لوگوں نے تماشاہ بنایا میں اس جہر کو وہ ایم میس ہم پر ٹرس کر کے بھیج رہے اس نے تصویریں نہیں کھینچی آپ کو انہوں نے تصویریں کھینچنے والے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس پر تصویر نہیں کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے آن کے بعد تم اب اندر نہیں آوگے گھر کے سمجھائیے تمہیں ٹھیک ہے یہ تصویریں لے وہیں روجان تم بیٹھے ہو عمران خان پر ایک اور الزام ہے کہ حکومت جانے کے بعد انہوں نے جھوٹا بیانیاں بنایا مخالفین کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی عوام کے سامنے یہ تاثر قائم کیا کہ جو بھی ان کے خلاف ہے وہ سب غدار ہیں اور ایک بڑے اپلان کا حصہ ہیں لیکن حیران کن طور پر اس معاملے کے پیچھے بھی نام ایک پردہ نشین کا آ رہا ہے یہ جیسے علیم خان ہے ایسے کتنے بھی لوگ ہیں جو بہت آکے میرے خان سب کے حوالے سے بولیں گے ٹھیک ہے انہوں نے ہاں سے بھی زیادہ کن ڈالنا ہے وہ جو میری ساتھ وہ بچھی ہے فراوس کے ایسے کن ڈالنا ہے لوگوں کی گوائی بھی دیں گے آپ نے اس کا کوئی شریعہ بنایا ان سب کو لنکس کر دینا ہے غداری کے ساتھ یہ آڈیوز بشرا بی بی پر بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں لیکن حیران کن طور پر ناظرین انہوں نے کسی بھی آڈیو کو کسی بھی پلیٹ فارم پر چیلنج نہیں کیا اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ امران خان دور میں اس وقت کے ڈی جی آئی سائی کو ہٹانے کی وجہ بھی بشرا بی بی ہی بنی تھی صرف اتنا ہی نہیں امران خان کی بائی سالہ جدو جہد کے بعد جو حکومت انہیں ملی اس میں سب سے پہلا الزام جو امران خان پر لگا وہ بھی طاقت کا غیر قانون استعمال تھا اور اس کی وجہ بھی بشرا بی بی بنی تھی کیونکہ بشرا بی بی کے سابق شہر اور بیٹی کو پاک پتن کے ڈی پیو رزوان گودل نے روکنے کی جسارت جو کی تھی جس کے بعد انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑ گئے تھے امران خان کے حکومت بنانے میں جن دوستوں نے سب سے امپورٹنٹ رول پلے کیا انہیں بھی خان سے دور کرنے کا الزام بشرا بیتا ہے پنجاب میں پوسٹنگ ٹرانسفر کے الزامات الگ ہیں اس کے باوجود خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کی بیگم کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہائے رے خان صاحب اس سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا یہاں لیکن ناظرین میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی بشرا بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دین حق پر عمل کرنے کی مکمل کوشش کرتی ہیں اور ان کا شرعی پردہ کرنا واقعی قابل تاریف عمل بھی ہے قابل تقلید عمل بھی ہے لیکن ان پر جو الزامات لگ رہے ہیں ان کا جواب بھی انہیں ضرور دینا چاہیے پروگرام کا وقت اپنے احتتام کو مہنچ گیا ہے انشاءاللہ ناظرین سے کل ملاقات ہوگی اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھئے اللہ ہنے کے بعد